بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھی جو یہاں پر موجود ہے ناچیز کی جانب سے بہت ہی آجیزانہ یا علی مدد اور تمام وہ ساتھی کے جو اس لیکچر کو بعد میں سنیں گے آپ تمام کے حضور میں بھی یا علی مدد اور آپ تمام کو مولا کی تشریف آفری پر بہت بہت مبارک بات ہو آج ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن بہت ہی شادمیانی کا دن ہے کہ مولا زمان علی زمان ہمارے درمیان از خود تکلیف لے کر تشریف فرما ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ قریب ہم کو اپنے پاک دیدار سے نماز دیں گے امید ہے کہ ہم کوئی ایسی تذبیعات کوئی گریازاری کوئی گنان کوئی ریاضت کر رہے ہو گئے ہیں اپنی اپنی چگہ پر یعنی کہ امام کے دیدار کے لیے تیاریاں کر رہے ہو گئے ایسا نہ ہو کہ اس کے نور کی بارش اس کی رحمت کی بارش تو ہو لیکن ہمارے دل کی زمین بہت ہی سخت ہو جس کی وجہ سے ہمارے دل کے بھاگ میں کوئی بھی پھول نہ کھلے اور کوئی بھی اس کا فائدہ نہ ہو دل ایک ہی طرح سے نرم ہو سکتا ہے اور اس کے دیدار کے لیے تیار ہو سکتا ہے اگر ہم مولا کا نام لے کر دعا گریازاری کرتے ہیں اور جتنے بھی بگایا دن ہے امام کے دیدار میں ہم کچھ تیاریاں کریں اس دیدار کے موقع پر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ہے کہ مولا نے کرم بکشش فرما کر ہمیں اس میں آزم انہائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے ایسا نہیں کہ امام نے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اس مرزبہ جو عجیب و گریب بات ہے یعنی کہ اس ڈائمن جبلی کی اور شاید یہ ڈائمن جبلی ہی کی برکات ہے کہ مولا نے ہر ایک کو یعنی کہ جو بھی چاہے اس کو اس میں آزم دینے کا پروگرام بنایا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ اس میں آزم لینے کے لیے جا سکتے ہیں ایک وہ جنہوں نے کبھی بھی پھلے مولا سے اس میں آزم حاصل نہیں کیا دوسرے وہ کہ جنہوں نے اس میں آزم لیا یہاں تو اس کو بھول گئے ہیں یا کسی وجہ سے وہ اس میں آزم ان کے لیے کام نہیں کیا اور تسرے وہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا مولا تو نے جو مجھے اس میں آزم انہائز فرمایا تھا مجھے اس میں اور ترقی چاہیے جس کو ہم اپنی لینگوش میں پرچی بدلنا بھی کہتے ہیں اب آئیں ہم اس میں آزم لینے کی جو شرائط ہے اکثر لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سبا کو چار سے پانچ بندگی میں نہیں جا سکتے ہیں یہاں ہمارا ارادہ نہیں ہے جانے کا تو پھر اس میں آزم نہیں لینا چاہیے یہ اکثر لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں مولا کا یہ فرما نہیں ہے اگر ہم اپنے باپ داداؤں کی طرف دیکھے ہیں اور ان کے زمانے کو دیکھے ہیں تو آپ کو پتا چلیں گا کہ ایک زمانے میں اس میں آزم کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ تقریبا تقریبا ناممکن ہوتا تھا لیکن جب دور قیامت کا آگاس ہو گیا تو ہمارے پچھلے امام امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانے اس امام سے فدا ہو انہوں نے ایک دم سے اس میں آزم کھول دیا اور اس میں آزم دینے کے کچھ طریقے واہ کرتے تھے ایک انڈویجول اس میں آزم دیا کرتے تھے ایک فیملیز کے اندر چھوٹی سی گیترنگ کے اندر اس میں آزم انہائت کرتے تھے لیکن اس سے بڑھ کر آپ سلطان محمد شاہ کی ڈیون جبلی کو دیکھے ہیں تو وہاں پر سلطان محمد شاہ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چاہے وہ انڈو پاک کے اسمالی تھے چاہے وہ ایران اراک اور دوسرے بدکشان کے علاقوں سے آئے تھے یا وہ سیریہ یا کسی عرب ممالک سے آئے تھے سب کو اس میں آزم انہائز فرمایا پھر آ جائیں ہماری اس جامعے کے اندر حاضر امام نے وقفن و وقفن اس میں آزم کی انہائت کی اور آج اس مبارک موقع پر ڈیون جبلی کے موقع پر مولا نے دوبارہ سے ہر جماعت میں یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی مولا تشریف لے گئے ہیں چاہے وہ میڈلیس تھا پاکستان تھا انڈیا تھا آفریقہ تھا کینیڈا تھا اور اب امریکہ میں بھی مولا نے اس میں آزم دینے کی منظوری فرمایی ہے آجائیں ہمارے سوال پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان میں کچھ confusion ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اس میں آزم لینا چاہیے simple انسیدہ جواب ہاں لینا چاہیے پھر وہ کہیں گے کہ میں تو ابھی جماعت سے نہ روزانہ سباہ کو نہیں جا سکتا ہوں یا کہیں گے کہ میری عمر تو چھوٹی ہے یا کہیں گے کہ میں بہت بیزی ہوں یا جو بھی اسکیوز ان کے پاس available ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ چونکہ میں اپنی زندگی میں میں بہت بیزی ہوں تو میں نہیں جا سکتا ہوں پھر مجھے اس میں آزم لینا چاہیے تو پھر اس کا جاؤب ہوگا ہاں لینا چاہیے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ لینا چاہیے اس میں کیا وجہ ہے کیا حکمت ہے اس کے اندر کیا لوجک ہے اس کے اندر آپ سوچیں کہ آج امریکہ کے اندر مولا اکتیس سے زائد سال کے بعد یعنی کہ لازٹ ٹائم نانٹین ایٹی سکس کے اندر مولا نے اس میں آزم انہائز فرمایا تھا اگر اس وقت کوئی شخص بیس سال کا تھا اس نے کہا کہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں میں نیکس ٹائم مولا آئیں گے تو وہ لے لوں گا اس میں آزم آج وہ پچاس سے زیادہ سال کا ہوگا اب جب وہ بیس سال کے عمر میں نہیں لیا کسی وجہ سے بھی اور جب وہ ریڈی ہو گیا بائیس پچیس چھ بیس سال کے عمر میں تو اس کے پاس اس میں آزم تو نہیں تھا پھر سیس سال تک اس نے انتظار کیا تو کیا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج میں بیس سال کا ہوں آج میں ایک سال کا ہوں آج میں پچیس سال کا ہوں اور نیکس ٹائم اس میں آزم لوں گا ہم کو کیا پتا کہ ہم بعد میں پچاس سال کے ہوگے کہ سانٹھ سال کے ہوگے جب مولا دوبارہ سے اس میں آزم انہائز فرمائیں گے تو ہم کو دوسرے زویے سے اس کو دیکھنا ہوگا اس میں آزم ہے کیا پہلے اس کو لے لیتے ہیں اس میں آزم اس میں آزم اس میں آزم گریٹ ورڈ یعنی کہ یہ خداون تعالیٰ کے وہ اسم ہے وہ نام ہے کہ جو امام ہم کو اپنے بخ مبارک سے انہائز فرماتے ہیں تو کوشنن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ خداون تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ہے تو پھر ہم قرآن کے اندر سے خود ہی نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ تو پتا ہے کہ خدا کے 99 نام کیا ہے یہ نام نہیں کہ جو ہم لینے جا رہے ہیں یہ وہ اسم آزم ہے کہ جو مولا اپنے مخ مبارک سے ہمیں انہائز کریں گے اپنی دواشش کے ساتھ یعنی کہ اس کے پیچھے جو راز ہے جو چابی ہے جو اسم آزم کی کی ہے وہ امام کی دواشش ہے تو ہم کیا لینے جا رہے ہیں امام کی دواشش کے ساتھ خداون تعالیٰ کا وہ مبارک نام کہ جو مولا اپنے مخ مبارک سے دیں گے کیونکہ اسم آزم کا تعلق اس شخصیت سے ہے کہ جو خود زندہ اسم آزم ہے یعنی کہ امام زمان خود ہی خدا کا زندہ نام ہے جب وہ خدا کا زندہ نام جب ایک ہم کو نام انائیت کرتا ہے بول انائیت کرتا ہے تو وہ بول ہمارے لیے خود بخود کام کرنے لگتا ہے کیونکہ مولا اس کے اندر دو چیزیں ہیں پہلے میں نے آپ کو ایک بتائی کیا دواشش مولا اس کے اندر اپنا نور رکھ کر پھر آپ کو دیتے ہیں تو آپ نے کیا حاصل کیا اسم آزم ایک دواشش دو اس کے ساتھ امام کا نور تین چیزیں آپ نے امام سے حاصل کی اب آئے مولا کیا فرماتے ہیں کہ یہ اسم آزم جو ہے وہ لنک ہے میرے اور میرے مریض کے درمیان میں میرے اور آپ کے درمیان میں یہ ایک لنک ہے لنک کیا کر دی ہے دوسری لنک کے ساتھ جڑتی ہے تو کیا ہو گیا امام اوپر کی ایک لنک ہے اسم آزم درمیان کی ایک لنک ہے اور ہم وہ نیچے کی لنک ہے کہ جو اسم آزم ہم کو اوپر کی لنک سے جوڑتا ہے اس لیے ہم کو اسم آزم لینا چاہیے تاکہ ہم امام کی لنک کے ساتھ امام کی ہسی کے ساتھ امام کے نور کے ساتھ مل جائیں کسے مل جائیں لاک ہو جائیں اس سے ایک لنک لاک ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ لاک میں بن جائیں اب آ جائیں اگر آپ سبا کو چار سے پانچ عبادت کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین بسکرائیٹ وقت ہے لیکن چلو ہم سپاوز کرتے ہیں کہ ہم ہفتے میں دو چار مردوہ کر سکتے ہیں ساتھ دن نہیں کر سکتے ہیں ہم ہفتے میں دو مردہ کر سکتے ہیں ساتھ دن نہیں کر سکتے ہیں ہم ہفتے میں ایک مردہ کرتے ہیں ساتھ دن نہیں کر سکتے ہیں چلے اور کم کرتے ہیں مہینے میں ہم دو چار مردہ کر سکتے ہیں باقی نہیں کر سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اسم آزم آپ کے پاس وہ تلوار ہوگی جو آپ کو آپ کی مشکلات میں مدد کریں گی یہ مولا کا خود فرمان ہے مولا کا کہ اسم آزم آپ کو مشکلات میں آپ کی مدد کریں گی آپ کی دنیاوی مشکلات میں بھی اور آپ کی روحانی مشکلات میں بھی آپ کی فیزیکل مشکلات میں بھی آپ کی سپریچول مشکلات میں بھی آپ کی انٹیلیکچول مشکلات میں بھی یہ اسم آزم آپ کی مدد کریں گا جب آپ کے پاس اسم آزم ہوگا اور جب آپ کے پاس دن میں پانچ سیکن ہوگا تو آپ اس اس میں آزم کو پڑھیں گے اور دن میں پانچ سیکن پانچ سیکن کرتے کرتے آپ نے مولا کے ساتھ ایک زنزیر ایک لنک کی چین بنائی ایک لمبی چین بنے گی یعنی کہ آپ درجہ و درجہ مولا کے قربت میں جاتے جائیں گے اوپر سے اوپر بلند سے بلند قریب سے قریب آپ مولا سے ایک بہت ہی اچھا بہت ہی قریب کا رابطہ قائم کر لیں گے اس میں آزم کے ذریعے سے اس لئے اس میں آزم لینا چاہیے اور پھر جب مولا آپ کو حمد دیں گا آپ کو توفیق دیں گا آپ کو تحید دیں گا آپ کو یاری دیں گا تو پھر آپ صبح کو جا کر وہ اس میں آزم جو سارا دن آپ نے دھو رہا ہے تھا اب اس کی پریکٹس چار سے پانچ کی عبادت میں کریں گے ہم سب رات کو کہیں نے کہیں تو ضرور روٹ سے ہیں رات کو بارہ بھی اٹھ کے چونکہ آپ نے اس میں آزم لیا ہے آپ کا آپ کو امام کے وہ الفاظ یاد ہے آپ کو امام کا چہرہ جاتے آپ اس اس میں آزم کو دھو رہیں گے ایک سیکنڈ کے لیے پانچ سیکنڈ کے لیے پندرہ سیکنڈ کے لیے ایک منٹ کے لیے پھر آپ سو جائیں گے پھر رات کو کبھی آپ کے آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے دوبارہ سے اس کو دھو رہیں گے دیکھا یہ ہے وہ لنک جو مولا اور آپ کے درمیان میں بن گئے آپ آپ اس کے عاشق ہوگے وہ آپ کا عاشق ہوگا آپ اس کے معاشق ہوگے وہ آپ کا معاشق ہوگا آپ اس کو باہر باہر یاد کریں گے اس لئے ہم کو اس میں آزم لینا چاہیے آجائیں ہم پہلی مرضبہ جب ہم اس میں آزم لینے جائیں گے یعنی کہ وہ اثرات کہ جو فرس ٹائم اس میں اس میں آزم لینے چاہ رہے ہیں مولا وہاں پر آپ کو پوچھیں گے ہے کہ کیا آپ خود اپنی مرضی سے آئے ہیں اگر آپ اس لیکچر کو سنتے ہیں تو یہ کہیں پر بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زبردست یہ لینے چاہیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولا آج انام باٹ رہے ہیں آپ کی لوٹری لگ چکی ہے آپ کو اگر یہ لوٹری کیش کروانی ہے تو آپ جائیں آپ کو اگر اس لوٹری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ نہ جائیں مولا انام دینے کے لیے آج تیار ہے وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے وہ آپ کو اپنی طرف کی ایک لنک دینا چاہتا ہے آپ کی خوش قسمت ہی ہے کہ مولا از خود تکلیف لے کر ہمارے درمیان میں آیا کر اور آپ کو یہ اس میں آزم دینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کو چل چل کر ہزاروں میل کے فاصلے پر مسافات کے بعد شاید مولا اس میں آزم دینا ہے یا شاید نہ دے نہیں مولا خود آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دور قیامت ہے وقت کم ہے آؤ اور اس کو لوٹ لو اس دولت کو اس اس میں آزم کی دولت کو لوٹ لو اس لئے ہم کو اس میں آزم کے لئے جانا ہے ہمیں موسٹ ہمیں لیکن فری ویل آپ کی ہے تو جب مولاں وہاں پر پوچھیں گے کہ آپ کو کسی نے زبر ساسی بیجا ہے آپ کسی کے پریشن میں آ کے آئے ہیں آپ کا دل کلیر ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اپنے دل میں مولا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے قریب آؤں ہوں اس لئے میں ہی در آیا ہوں so why am i here because i wanted to be close to you اب ان حضرات کی طرف آ جائے ہیں کہ جو یہاں تو اس میں آزم لے چکے ہیں پہلے اور ان کو یاد ہے یہاں اس میں آزم لے چکے ہیں اور اس میں آزم بول چکے ہیں یہ سوالات بھی ہے کہ قیام کو دوبارہ جانا چاہیے yes why کیوں بھائی اس لئے کہ مولا آج دولت لٹانے کے لئے موجود ہے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ کہ ایک مردہ میں نے دولت کو لوٹ لیا ہے آج میرے کو دوبارہ سے کچھ پیسے ملنے والا ہے میرے کو نہیں چاہیے آج نہیں مولا یہ نمازش باہر باہر کرتا ہے تو ایک مورید ہونے کے ناتے سے ایک شکر گزار مورید ہونے کے ناتے سے ایک آجید مورید ہونے کے ناتے سے جب بھی مولا اس دولت کو ہمارے درمیان میں لوٹانا چاہتا ہے ہم کو بے شک جانا چاہیے اس میں آزم لینے کے لئے again کیوں بھئی ہمارے پاس اس میں آزم ہے اس لئے کہ آپ کو اس دو آشش کی ضرورت ہے کہ جو مولا ہواں پر دینے والے ہیں تاکہ وہ اس میں آزم جو آپ کے لئے پہلے کام نہیں کیا آج کام کریں گا وہ اس میں آزم جو آپ بھول چکے ہیں آج دوبارہ سے یاد دلائے جائے گا اور یاد رکھیں کہ وہ دعائیں جو مولا آپ کو دیں گا انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے ایک زمانہ تھا اور کہتے تھے کہ اس میں آزم کو چالیس سال میں کوئی شخص پورا کر سکتا ہے لیکن یہ وہ دورے یہ وہ دورے قیامت ہے کہ جہاں پر انشاءاللہ امام کی نوازش سے امام کی دعا سے اگر آپ سچے دل سے صرف چالیس دن تک اس کو پڑھیں گے گریہ اوزاری کے ساتھ اور نرمی ویدھ ہمبلنیس یہ آپ کے لئے بہت بڑھا کام کریں گا اب آئیں ہم تیسری قسم کے مومینوں کی طرف کہ جو کہتے ہیں کہ یام اولا مجھے اس لئے اس میں آزم چاہیے کیونکہ مجھے اس کے اندر اور زیادہ ترقی کرنی ہے اس کو ترقی کا اس میں آزم بھی کہتے ہیں پرچے بدلانے بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد آپ کے پاس دو اس میں آزم ہو گئے آپ اس لئے دوسرا اس میں آزم لے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یام اولا میرا پاس ایک اس میں آزم ہے اور میں ترقی کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں اور زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے ایک مردوہ اور ایک اور زیادہ بڑا اس میں آزم دیں کہ میں آپ سے اور قریب آجاؤں اور اگین اس کے ساتھ جو دعائیں ہیں جو مولا کی دعائیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ جا رہے ہیں تاکہ اب آپ کے پاس دو داری تلوار ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس دو اس میں آزم ہو گئے اگر قرآن میں آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو سور فاتر کے اندر دیکھیں کہ یہ فرشتے مومنین اگر مولا دے رہا ہے تو تین مردوہ کیوں چار مردوہ آ لیں اور خوب روانی ترقی کریں کیونکہ مولا کی خواہش یہ ہی ہے مولا کی خواہش یہ ہی ہے آپ انتظار مت کریں یہ نہ کہیں کہ میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں آج اب کل کریں گے آپ یہ نہیں کہیں کہ میرے پاس ہوں لڑی ایک اس میں آزم ہے مجھے دوسری کی کیا ضرورت ہے ہاں ہم کو ضرورت ہے کیوں کہ اس کے ساتھ ہم کو دعائش یہ ضرورت ہے اور جب مولا یہ فرماتے ہیں مولا کو یہ یقین ہے ہم پر کہ ہم اس کے اس میں آزم پڑھ کے اس کے نور تک پہنچ جائیں گے تو پھر ہم کو بھی یقین ہونا چاہیئے اس کی دعائش پر کہ اگر مولا کہتے ہیں کہ ہم پہنچیں گے تو واللہ ہم ضرور پہنچیں گے کیونکہ یہ ہمارے بھرک امام علی زمان کا فرمان ہے تو ہم ضرور اس کے ساتھ اندر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عبادت ہم کو کرنی ہے لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ہی دل کرنا ہو جائیں اس کے اندر اس میں کوئی بھی یہ چھٹے دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے don't be disappointed اگر آج آپ کو نور نظر نہیں آتا ہے اگر آج آپ کو کوئی اسی چیز نظر نہیں آتی ہے آج آپ کی طرح کی نہیں ہو رہی ہے just be humble یہ ہمارا right نہیں ہے انشاءاللہ مولا کی طرف سے ہمیں یہ ضرور ملیں گا جو وہ دیں گا اور جب دیں گا ہوں آپ صرف آجیزی کے ساتھ گریہ و ذاری کے ساتھ نرمی کے ساتھ عبادت کریں اس کو یاد کریں اس اسم آزم کے ذریعے سے وہ اسم آزم جو نور زمان مولا زمان نے اپنے مخ مبارک سے آپ کو دیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولا کی قربت قربت اور قربت آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو بہت ہی جلدی دیدار نصیب ہوگا اگر یہاں پر کوئی سوال ہوئے آپ ضرور پوچھیں میری درکاز ہوگی یہاں پر نیامت صاحبہ سے کہ اگر وہ اس کو تھوڑا سا ہمارے ینگ جنریشن کے لیے انگلیش کے اندر اس کو بریف کر سکے تو تینکیو یالی مدد موسیقی